سٹورنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایم ڈی کے 2009 کے پیپر کے کیمسٹری کے ایم سی کیوز دونے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیشن ہے ہمارے پاس کوئیشن نمبر سکسٹی ون ویچ آف دی فالنگ از ایکزو تھرمیک ریاکشن اس میں سے ایکزو تھرمیک ریاکشن کون سا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کمبسشن ریاکشن ایک ایک ایکزو تھرمیک ریاکشن ہوتا ہے سب سے پہلا آپشن دیا ہو ہے ایچ پوزیٹیو او ایچ نیگٹیو ہمیں معلوم ہے یہ ایسیڈ بیس نیوٹرلائزیشن ہے ایسیڈ بیس نیوٹرلائزیشن بھی ایکزو تھرمیک ہوتی ہے جب ایچ پوزیٹیو آئین ایسیڈ سے او ایچ نیگٹیو آئین بیس میں سے آئے اور یہ ریاکٹ کریں اور واتر بنائیں تو یہ ایک ایک ایکزو تھرمیک ریاکشن ہے اور ہمیں معلوم ہے اس میں ہیٹ ایوالو ہوتی ہے اور وہ کتنی ہوتی ہے پیپٹی سیون پوائنٹ فائف کلو جاول آف ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اس کا انتعلقی چینج مائنس پیپٹی سیون پوائنٹ فائف کلو جاول ہوتا ہے تو یہ ایک ایک ایکزو تھرمک ریاکشن ہے ہمارا آپشن ایک کریکٹ ہے اگر ہم بی کو دیکھیں گے سوڈیم سوڈیم پوزیٹیو آئین بنا رہا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں انکریکٹ ہے دیکھیں سوڈیم کا الیکٹرون موو ہو ہے الیکٹرون موو کرنے کے لئے انرجی ریکوائیڈ ہے تو یہ انڈو تھرمک ہوگا ہاف مول آف ہائیڈروجن ایچ پوزیٹیو گیشیس ایٹم میں بریک ہوئی ہے تو ہائیڈروجن ہائیڈروجن بانڈ بریک ہوا ہے اور بانڈ بریکنگ کے لیے انرجی ریکوائیڈ ہے سیمیلرلی یہاں سی ایل ٹو کا بانڈ بریک ہوا ہے جو کی کلورین گیشیس ایٹم بنا رہا ہے تو ہمارے پاس کریکٹ اوپشن ہو گیا ای question number 62 ہے the rate equation determined experimentally for this reaction is rate is equal to k into concentration of CH33CBR hence it is which of the following order of reaction آپ نے بتانا ہے rate equation given ہے fractional order ہے first order ہے pseudo first order ہے یا second order ہے تو ہمیں معلوم ہے second order reaction میں تو rate equation کی exponent term جو ہے وہ 2 ہونی چاہیے یا اس کا sum 2 ہونا چاہیے second order نہیں ہے fractional order بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں fractions میں بھی نہیں ہے یہ first order یا pseudo first order میں سے ہوگا اب first order تو تب ہوگا جب تمام reactant involved ہوں اور اس کا sum 1 ہو یہاں پہ water بھی موجود ہے لیکن یہ rate of reaction کو effect نہیں کرتا تو ایسا reaction جس میں ایک سے زیادہ reactant ہوں لیکن rate equation rate of reaction ایک reaction بھی demand کریں یہ pseudo first order reaction ہے تو ہمارے پاس option B ہے question number 63 ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 63 ہے ہمارے پاس equilibrium constant kc for h2o h positive oh negative can be resultant تو ہمیں معلوم ہے kc is equal to کس کے برابر ہوگا concentration of products over reactants تو ہم یہاں پہ product h positive oh negative water reactant h2o ہے تو جس میں product پہ h positive oh negative ہے اور reactant کی جگہ water ہے وہ correct option ہوگا تو A تو ہمارے پاس incorrect ہے B کو اگر ہم دیکھیں تو B بھی incorrect ہے کیونکہ h positive جو ہے وہ reactant کی جگہ پہ لکھاو h positive option c کو دیکھیں تو h negative h positive اور water تو c is correct answer c ہمارے پاس اس کا correct answer ہو جائے گا کے بعد ہمارے پاس question number 64 the protonation of carboxlic acid is carboxlic acid کی protonation اس میں سے کون سی ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ch3 c double bond oh h plus h positive دیا ہوا ہے ہمیں یہ معلوم ہے جب بھی carbonyl compound کی یاد رکھنا ہے آپ نے protonation کاربونائل compound یا derivative of carbon ایسا function group جس میں کاربونائل موجود ہے تو protonation میں جو h positive آئین ہے وہ یہ کاربونائل oxygen دے گا کیونکہ اس کے پاس کیا انشیڈ پیرافلیکٹون ہے اور جب یہ oxygen اپنا پیرافلیکٹون اس h positive کو دے گا تو یہاں پہ c double bond oh oxygen اس کے ساتھ hydrogen attach ہوگا اور اس oxygen پہ positive جا جائے گا اب یہ کاربونائل یلڈی ہائیڈ ہو ایٹون ہو ٹھیک ہے کارباکسلی کسیڈ ہو ایمائیڈ ہو یا کوئی بھی کاربونائل کم ٹھیک ہے جس میں کاربونائل موجود ہو تو protonation میں پہلے hydrogen جو ہے وہ oxygen کا انشیڈ پیرافلیکٹون ایسا کرے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا c h3 c double bond oh اگر یہ oxygen h positive لیتا ہے تو یہ oh positive میں چینج ہوتا ہے option نہیں ہمارے پاس correct answer ہے اس کا اس کے بعد question number 65 each molecule of hemoglobin is made up of nearly hemoglobin کا ایک molecule کتنے ایٹم سے بنا ہوتا ہے تو یہ 10,000 ایٹمز ہیں یہ chapter number 1 میں موجود ہے first year chemistry made up of almost 10,000 ایٹمز اس کے بعد limiting reactant is 1 which ہمیں معلوم ہے limiting reactant جو کہ early consume ہوگا اور control کرے گا amount of product تو ہمیں یہ option چھوز کرنا ہے is mostly a cheaper substance نہیں یہ کرتے ہیں is consumed earlier and controlled amount of product form in a chemical reaction بالکل تو ہمارے پاس جو correct answer ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھی next question number 67 during isotopic analysis the pressure of vapors of ions maintained in the ionization chamber of mass spectrometer is تو mass spectrometer میں ionization chamber میں جو pressure maintain کیا جاتا ہے وہ around 10 to power minus 7 door ہوتا ہے it is around 10 times minus 7 door ہمارے پاس ایک correct answer ہے question number 68 the acid which can be purified by sublimation ہم sublimation سے کون سے acid کو purify کر سکتے ہیں تو acetic acid acid ہم پڑھا تھا کہ ہم sublimation سے benzoy acid کو purify کر سکتے ہیں تو benzoy acid ہے پیپر chromatographie is used for پیپر chromatographie ایک qualitative analysis ہے پیپر chromatographie کیسا analysis ہے یہ type ہے qualitative analysis کی جس میں ہم identify کرتے ہیں اس کے پیپر 70 in the process of respiration there is application of respiration میں کون سے process کی application ہے تو respiration میں dalton law partial pressure apply ہوتا ہے تو ایک application ہے dalton law of partial pressure کی question number 71 formula of acrylonitrile acrylonitrile کا formula کیا ہے تو acrylonitrile میں ایک تو ہمارے پاس c triple bond n sino group ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بینائل group ہوتا ch3 double bond ch تو یہ ہمارے پاس crylonitrile کا formula جائے گا اور ہمارے پاس formula جائے گا a again ہمارا correct answer ہے ہے پاس question number 72 during nitrogen of benzine active nitrating agent is تو nitrating agent جو active nitrating agent جو کہ benzine کے ساتھ reaction کرتا ہے as a strong electrophile وہ ہوتا ہے NO2 positive جو کہ nitrating mixture سے generate ہوگا اور nitrating mixture ہمارے پاس ہوتا ہے NO3 plus H2 SO4 تو active nitrating agent is NO2 positive ہمارے پاس answer ہے ڈی کیونکہ NO2 negative بھی نہیں ہوتا NO3 بھی نہیں اور اچھ NO2 بھی نہیں question number 73 which compound is most reactive 1 اس میں سے سب سے زیادہ reactive کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے benzine less reactive due to resonance ہم اس کو exclude کرتے ہیں باقی اتھین اتھین اتھائین ایک الکین ہے ایک الکین ہے اور ایک الکین ہے تو reactive order آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے زیادہ reactive جو ہوتی ہیں وہ الکین ہیں الکین more reactive ہیں than الکین اور الکین more reactive ہیں than الکین ٹھیک ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ reactive جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا ای اگین ہمارے پاس answer آئے گا d الکین کی reactivity الکین سے زیادہ الکین least reactive organic compounds ہیں اس کے پاس question number 74 are prepared by reaction of magnesium metal with alkyl light in the presence of to grignard region بنایا جاتا ہے alkyl halide ka reaction with magnesium metal in presence of ether اور ہم dry ether use کرتے anhydrous ether لکھا ہو یا dry ether لکھا ہو ایک ہمارے پاس کیا ہو جائے گا dry ether a is correct answer ہمارے پاس 74 کا ہی ہو جائے گا اس کے بعد 75 when an butyl magnesium iodide is treated کا reaction with water کروائیں گے میں معلوم ہے water میں H positive OH negative ہے اور alkyl negative ہے یہ ہمیشہ یہاں سے hydrogen leek alkyne بنائے گا اس کا مطلب N butyl magnesium iodide and butyl بنائے گا alkyne میں change ہو جائے گا تو answer is 75 میں ہمارے پاس یہ ہو جائے گا question 76 CO plus H2 react to produce CH3OH industrial preparation of methanol میں سے X and Y R X اور Y conditions کیا ہیں option n d zinc oxide al 2 3 450 celsius 200 atmosphere نہیں یہ condition نہیں ہوتی بلکہ اس کی condition zinc oxide chromium oxide 450 celsius 200 atm یہ correct ہے B is correct answer C B ٹھیک نہیں 200 degree celsius d b ٹھیک ہے یہ 450 200 لکھا ہے یہ question میں دونوں option جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ mistake ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ original paper ہے ہم original paper paste سے ہی solve کر رہے ہیں تو اس کے marks ایسے case میں تمام student کو award ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا question count نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پہ چونکہ یہ دونوں option ٹھیک ہیں یہ same condition same option لکھے ہیں اور zinc oxide cromium oxide 450 200 آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ اس کی کنڈیشن سے اس کے وقت phenol react with concentrated sulfuric acid to give اگر phenol کا reaction کروائیں with concentrated h2 so 4 concentrated sulfuric acid کے ساتھ ہمارے پاس کیا بنے گا ہمیں معنوم ہے sulfuric acid کے ساتھ sulfonation ہو جائے گی اور اگر phenol کی sulfonation کرائیں تو یہ پہلے سی اٹیج گروپ یہ electron donating گروپ ہے یہ ortho para directing ہوگا تو ortho اور para پہ بنزین sulfonik acid گروپ اٹیج ہوگا ٹھیک ہے ortho pso 3 چاہنا چاہیے اور para pso 3 چاہنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer ہو جائے ortho hydroxy a b نہیں meta hydroxy b b نہیں ortho and para hydroxy c ہمارے پاس correct answer آئے اس کے بعد question number 78 phenol can be distinguished from alcohol by adding ہم phenol کو alcohol سے distinguish کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم ایسا کوئی region use کریں جو کہ کسی ایک کے ساتھ react نہ کرتا ہو ٹھیک ہے اور ہمیں معلوم ہے اگر ہم reaction کروائیں phenol کا with bromine تو bromination ہو جائی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم alcohol کا reaction کروائیں گے تو alcohol کے ساتھ یہ reaction نہیں ہوگا تو BR2 H2O کے ساتھ ہم distinguish کر سکتے ہیں bromine water ہم use کریں تو ہم distinguish کر سکیں گے in the conversion of ethylene into acetylide cupric chloride act as a اگر ہم ethylene کو acetyl ڈی 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 question number 80 ہمارے پاس acetyl is heated in the presence of k2 cr 2 7 H2 SO4 اسے ہم کہیں گے chromic mixture اور chromic acid اور یہ جو ہے strong oxidizing agent oxidize کرے گا the product form are اب اگر ہم harsh conditions میں ketone کو oxidize کریں with k2 CR 2 7 H2 SO4 تو یہ carbonyl کے ساتھ جو carbon carbon بونڈ ہے یہاں سے bric ہو جائے گا اور دونوں طرف جتنے carbon آئیں گے اتنے carbon کے carbox acid بنیں گے تو اس طرف ایک carbon ہے اس کا بنے گا formic acid اور ادھر دو carbon ہیں تو یہ بنے گا acetic acid بننا چاہیے formic option choose کر لیتے a malic acid fumeric acid b ہے ہمارے پاس acetic acid and formic acid تو ہمارے پاس یہ product بننے چاہیے اس کے بعد question number 81 ہے which acid is used in manufacture of plastics plastics بنانے میں ہمارے پاس کون sa acid use ہوتا ہے carbonic acid جس phenol کہتے ہیں b acetic acid c carbonic acid d oxalic acid تو ہمارے پاس bake light بنانے میں carbolic acid phenol جو ہے وہ use ہوتی ہے question number 82 ہے which of the falling compound will react with tollens region tollens region کے ساتھ کون سا compound react کرے گا تو ہمیں معلوم ہے tollens region کے ساتھ aldehyde react کرتے ہیں tollens region aldehyde co oxidize کرتا carboxlic acid میں یہ mild oxidizing agent جو کیٹون coxidize نہیں کر سکتا which of the falling ہم یہاں سے choose کریں گے ہمارے پاس a carbox acid b ketone c ہمارے پاس ldehyde ہے c ہمارا correct answer ہوگا آپ نے یاد رکھ ہے tolerance region react only with ldehyde ketone کے ساتھ اس کا reaction نہیں ہوگا اور یہ mild oxidizing agent weak oxidizing agent اس کے question number 83 in conjugated protein molecule the protein is attached to some non protein group which are called un non protein group کو ہم کہتے ہیں prosthetic group تو ہمارے پاس a option correct ہے یہ prosthetic group ہے ldehyde group hydrogen bonding یا peptide linkage نہیں micronutrients are required in quantity ranging from micronutrients جو required ہوتے ہیں یہ میمرائز کرنے کی جیسے ہیں یاد رکھنے کی ہیں وہ agriculture میں 600 to 200 gram per acre required ہیں تو ہمارے پاس answer 84 کا بھی کیا جائے گا یہ آجائے گا اس کے بعد question number 85 potassium fertilizer are especially useful for potassium fertilizer especially useful for tobacco crop tobacco کے لئے the yellowish color of photocamical smog is due to presence of photocamical smog کا yellow color ہے nitrogen dioxide کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے nitrogen dioxide is responsible for yellow color of photocamical smog the incineration incineration کا مطلب برن کرنا process can reduce the volume of water by یہ کتنا reduce کرے گا volume کو تو یہ two third volume کو reduce کرتا ہے آپ کے بس option آئے گا d اس کے بعد question related is in the plasma state تو plasma state میں non universe 99% plasma ہے ٹھیک ہے answer ہے ہمارے ہمارے پاس بی 99% پرسنٹ اس کے بات ایپسولیوٹ zero is unattainable current attempts have resulted in temperature as low as جو minimum temperature attain کیا گیا ہے وہ کتنا ہے تو وہ 10 to power minus 5 kelvin ٹھیک ہے یہ minimum temperature جو attain کیا جا چکا ہے اس کے بعد question number 90 electron gas theory was proposed to explain the bonding in dash solid on سے solids کی bonding کے لیے electron gas theory جو ہے electron c theory سے کہتے ہیں metals کے لیے ہے تو ہمارے پاس molecular solid نہیں covalent solid نہیں بلکہ یہ metallic solids metals کی تیوری ہے in protein there are on the average dash amino acid unit for each ton in the helix helix کے ایک ton میں average kitنے amino acid ہوتے ہیں تو یہ 27 amino acid unit for each ton in a helix تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ correct answer بھی ہو جائے گا question number 92 in atomic particles mass mass of neutron is almost equal to the mass of electron نہیں neutron or electron ka mass equal e over m of proton is almost equal to m of electron mass to charge ratio proton or electron equal to mass equal mass of proton is almost equal to mass of electron proton or electron mass equal not charge of proton is equal to charge of electron yes yes correct proton کا charge اگر direction opposite charge magnitude equal the extent of bonding of light after passing through prism depend on wavelength of photon wave number of photon energy of photon frequency of photon depend of wavelength of bonding bonding of light ray after passing through prism depend upon wavelength of photons wavelength depend is question number ninety four splitting of spectral line in close the space line in presence of magnetic field is called so this magnetic field is called so this is called and effect and if it is dark effect so answer has been done ninety five bond is not formed to option a is both forces become equal to each other equal to zero repulsive forces zero نہیں when attraction forces dominate repulsive forces ہاں جی بالکل c option ہمارے پاس correct ہے when repulsive forces dominate repulsive forces d نہیں d option نہیں ہوگا ہمارے پاس correct answer جو ہے c if the electron negativity difference between bonded atom is zero the bond between two atom is اگر electron negativity difference zero ہوتا ہے اس کا equal ہے تو 3.5 minus 3.5 is equal zero اگر bond between different atom ہوگا تو platon negativity difference zero نہیں کہتا ہے اور اگر یہ zero ہوتا ہے تو ہم bond کو non polar bond کہتے ہیں تو 96 ہمارے پاس ہو جائے گا answer c non polar wesper theory help in explaining wesper theory ہمارے پاس کیا چیز explain کرتی endothermic reaction کون سا ہے اب ہم again دیکھ لیں کہ کون سا exothermic ہے اس کو rule out کرنے اگر کوئی ایسا reaction موجود ہے جس کے reactor ہمیں پتا ہیں اور وہ ordinary condition میں react نہیں کرتا تو اگر ہمیں اگر ہمیں بلکل بھی نہیں معلوم ہے لیکن اگر ہم جنرل دیکھیں نائٹروجن ایر میں موجود ہے ہائیڈروجن ایر میں موجود ہے لیکن خود بخود react نہیں کر اس کا مطلب energy is required تو یہ endothermic reaction ہے اس کے باتے question number 99 solubility of k can be decreased by decreased in h2o by ہم k c lo 3 کی solubility کو h2o میں کیسے decrease کر سکتے can removing k positive line from the solution removing c lo 3 negative line from the solution adding k c l from outside adding na no 3 from outside دیکھیں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ k c lo 3 water میں اگر ہے تو یہ product کیا بنا رہا ہے یہ k c l بنائے گا ٹھیک ہے اگر یہ k c l بنا رہا ہم k l اگر outside سے add کریں گے تو equilibrium shift towards the right side تو یہ پہ ہمارے پاس کیا ہو no ڈیوٹرون ڈیوٹرون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے heat of hydration decreases with the size of cate ڈیوٹرین جیسے جیسے cate ڈیوٹرین کا size increase ہوتا جائے گا heat of hydration ڈیوٹرین ہوتی جائے گی کیونکہ جو attractive force بنے گی between ions وہ کیا ہوتی جائے گی week zero two has stronger oxidizing agent greater is the جتنا strong oxidizing agent ہوگا اس کا redox potential emf of cell oxidation potential کیا چیز زیادہ ہوگی تو جتنا strong oxidizing agent ہوگا اس کا مطلب اس کی ability to oxidizing agent oxidize کر رہا ہے دوسرے کو خود reduce ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا reduction potential زیادہ ہونا چاہیے اس کی ability produced by galvanic cell is known as emf produced by galvanic cell اسے ہم cell potential کہتے ہیں emf of galvanic cells کا cell potential ہے nickel cadmium battery in nickel cadmium battery the cathode is composed of nickel cadmium battery میں اس کا بنا ہوتا ہے nickel cadmium battery میں cathode NIO2 کا ہوتا ہے nickel oxide پیچھ نمبر 105 a concentrated sugar solution into glucose and fructose by enzyme sugar solution کا hydroly says glucose اور fructose میں تو کون سا enzyme ہمارے پاس ہوگا تو یہ ہوتا ہے invertise کی موجود بی in modern period element in group 2 b element in group 2 b group 2 b کے element کون سے ہیں تو zinc cadmium اور mercury یہ group 2 b ہے hydrogen loses an electron to form hydrogen اگر electron lose کرے گا تو میں معلوم ہے h positive line بنائے g e ہو جائے g which metal occur as a skeletal material in egg shell egg shell skeletal material میں کون سا metal ہوتا ہے تو calcium کا بنا ہوتا ہے calcium is موجود موجود ہوتی 109 at which condition are hydride of alkaline earth metal form alkaline earth metal کے hydride hydride کا مطلب ہے ہمارے پاس ایسے compound جس میں h negative موجود ہو ٹھیک ہے metal assort with hydrogen اور یہ کن conditions میں بنیں گے تو یہ high pressure perform ہوں گے at high pressure ہمارے پاس یہ answer آجائے گا question number which metal carbide is formed readily by the direct reaction direct reaction سے بننے والا metal carbide ہمارے پاس ہو جائے lithium direct بناتا ہے exceptional بیویر شو کرتا ہے پتاجیم صوریم ٹھیک ہے اور باقی گروپ میمبر سے تو lithium carbide ڈائریک بنے بای ڈائریک reaction question number 111 asbestos is hydrated dash magnesium silicate calcium magnesium aluminium magnesium silicate barium اور carbon تو calcium magnesium silicate ہوتا ہے ہمارے پاس answer یہ آئے گا question number 112 formula of lead suboxide is lead suboxide کا formula ہمارے پاس pb2o ہے ٹھیک ہے تو بیو جائے گا answer 113 phosphine can be produced by dash of phosphorus acid phosphorus acid کی reduction سے ہم phosphine بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس answer ڈائے گا which noble gas is used in bacterial lamp bacterial lamp میں کون سی noble gas use ہوتی ہے xenon is used in lamps یاد رکھیں اپنے xenon gas use ہوتی ہے lamp میں 115 is the most durable metal plating on iron to protect against corrosion is سب سے زیادہ durable plating جو ہے وہ zinc plating ہے جسے galvanizing کہتے ہیں تو option d ہے ہمارے پاس color of transition metal line compound is due to electron present in جو color ہوتا transition metal line کا تو d transition کی وجہ سے ہوتا ہے d electron d میں ہی jump کرتے ہیں جو کہ split ہوتا two different energy level میں تو یہ d orbitals electrons کی وجہ سے ہے chromile chloride test is performed to confirm chromile chloride test chloride negative line کی confirmation کے لئے use ہوتا ہے c negative line ہو جائے گا linear shape associated with set of hybrid orbital linear shape ہمیں معلوم ہے sp hybridization میں ہوگی ٹھیک ہے اگر molecule sp hybridized triple bond ہے تو ہمارے پاس linear ہوتا ہے تو sp hybridization ہو جائے 199 which of the following compound shows cis trans trans isomerism کی condition یہ ہوتی ہے کہ carbon carbon double bond اور اس کے ساتھ attach ہونے چاہیے دو different group اگر different group attach ہیں تو cis trans isomer ہو سکتا اگر یہاں پہ بھی یہ ہو اور یہاں پہ بھی same group attach اور پھر cis trans isomer نہیں بنے اور carbon جو double bond بنا رہے اس کے ساتھ دو different group اگر دو same ہے تو نہیں ہو سکتا one but اگر ہم دیکھیں تو carbon carbon double bond جو terminal پہ ہو گا اس کے ساتھ دو hydrogen جن ہوں گے تو نہیں بنا سکتا اسی طرح one hex بھی نہیں ہو سکتا simple propane اگر لیں گے تو propane بھی نہیں ہو سکتا اچھا one bromo two chloro propane لکھا ہے propane alkane cis trans isomer نہیں بناتے تو یہ بھی نہیں ہے اس میں سے کوئی بھی correct can تا نہیں ہے maybe type of mistake isomer بنے گا یا double bond کے ساتھ بنے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس last question number 120 CH3 CH2 MGBR produce MGBR OH plus X ہمیں معلوم گرگ ناج agent کا جب بھی water کے ساتھ reaction ہو گا یہ یہ پوزیٹی وائن لے گا اور ایک الکین بنائے گا یہ بننا چاہیے CH3 CH3 press MGBR OH تو ایتھین produce ہونا چاہیے ہمارے پاس answer آجائے گا دی مزید salt paper کے لیے 2021 تک 2008 سے چینل کو subscribe کریں like کنیں comment کنیں thank you very much